موسیقی 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 پارٹی سے ان کا تعلق ہے ایم اے نے رہ چکی ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ آپ کا سائمہ صاحبہ آج ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت جو تاہیات ناہلی تھی اس کو ختم کیا گیا ہے سپریم کورڈ کا بڑا فیصلہ ہوا ہے آپ کے لیڈر جہانگیر ترین صاحب کو بھی اس کے تحت ریلیو ملائے کیا کہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اس وقت اہمیت کا حامل ہے یہ فیصلہ اور بہت صحیح معنوں میں یہ دیکھیں پوری دنیا میں یہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے اس قسم کے جو غلط فیصلے ہوئے ہیں اور دیکھیں یہ بہت ہی جو فیصلہ تھا یہ انڈیموکرائٹک بھی تھا اور اس کے علاوہ انکونسٹیٹوشنل بھی تھا کیونکہ آپ ایک دیکھیں ایک اگر کوئی ملزم بھی جو بڑا سے بڑا جو ہے کوئی جرم کرتا ہے اس کو تو آپ اہل کر دیتے ہیں پانچ سار کے بعد الیکشن کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے استابل ہو جاتا ہے لیکن ایک ایسا شد جس کے صرف گوشواروں میں جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی درستگی کرنی پڑے یا غلط غلطی ہو جائے یا کوئی اس کی سس ٹو ون ایس کے تحت جو اس کی شکر آتی ہیں اس کے متعلق اس میں کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں جو کہ بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کو آپ کر دیتے ہیں تاہیات جو ہے اس کو ناہل کر دیتے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا آج جو ایک دھپا چکا تھا وہ مٹ چکا ہے اور آج جو سکس بھائی میں یہ جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے وہ صحیح فیصلہ میں خال میں سب کے لئے ثابت ہوگا اور اس سے یہ بھی ہے کہ ایک جو غیر منصفانہ ایک فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اس کے تحت اب وہ لوگ ہماری پارٹی کے بھی اور پی یا پی ایم ایل ایم کے بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن اپ لڑ سکیں گے آہ نسل صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے پنجاب کے اندر آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی کے ہیڈ محترم جناب جہانگیر ترین صاحب آہ استقام پاکستان پارٹی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجیسمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہو نون لیگ کاف لیگ کے ساتھ بھی اور آپ کو بھی انگیج کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی نے جس طرح کے نائنٹس میں کیا اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے نا وہاں سے کافی لوگ چھوڑ کے چلے گئے اب تو پی ٹی آئی کی پوری سیاسی جماعت وکلا کے ہاتھ میں ہیں کیا نون لیگ کے ساتھ ایک انڈرسٹیننگ ہونے جا رہی ہے آپ کی دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے لیکن سیٹ ایڈجیسمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی پرک ہو جاتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہر چیز کے اندر الہاق ہو اس میں آپ ایک جسٹ ضرور کرتے ہیں سیٹ کو آپ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ایک خاص پارٹی فور اگرمپل جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے یا پی 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 ہے ان کا تناسب زیادہ ہے اس علاقے میں تو وہ اس جگہ سے میوچول انڈسٹیننگ کے تحت وہاں سے وہ سیٹ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس کا حق ہے اس کو دے دی جائے میرے ساہمہ صاحبہ آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں ساہمہ ندیم صاحبہ طریقے استقام پارٹی سے پہلے اس کا نام تھوڑا سا وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا وہ مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر اینما سینئر سیاستدان ایم اینے رہی چکی ہیں وومن منگا کراچی کی پریزنن شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بڑا اہم فیصلہ آج ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے تا حیات ناہلی ختم ہوئی ہے لیکن الیکشن ایکٹ کے تیر پانچ سال ناہلی جو مدت ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی میاں صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے الیکشن سے پہلے کیا کہیں گی بہت شکریہ امتیاز دیکھیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے فرس سے جب سے میاں صاحب واپس آئے ہیں ہیترو ائرپورٹ سے لے کے سلامباد ائرپورٹ اور اس کے بعد سہولت کاری جس طرح ان کے ساتھ جاری ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ ان کے لیے تو بہت ہی خوش آئند ہوگا جس طریقے سے دیگر ہوئے ہیں اور ایک ایسا شخص جس کو سزا دے دی گئی سزا یافتہ تھا پھر وہ باہر چلا گیا باہر سے جب وہ واپس آتا ہمیشہ کی طرح سے جب بھی حالات ان کے حق میں ہوتے ہیں تو پھر وہ واپس آتے ہیں اور اپنے پالیٹکس کرتے ہیں جمہوری جدو جہد سے تو تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام میں رہ کر جدو جہد کریں آپ اپنا وطن چھوڑ کے نہ جائیں اور یہاں جمہوری جدو جہد کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح آج پھر ان کو سہولت کاری ملی اور پابن میں ختم ہوگی مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ریلیف دیا کیا ہے ان کو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ اہم ہوا ہے کیونکہ پرانا فیصلہ یہی تھا تاہیات ناہلی تھی اس کو ختم کیا گیا سیاستدانوں کو تاہیات ناہل نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں یہ بھی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کیا اس سے آپ سہمت نہیں کرتے ہیں یہ ہمیشہ ہوتا رہا آپ کو یاد ہوگا صدر آسی فلی زرداری صاحب نے گیادہ سال اور پھر دو سال مزید ابھی پچھلے تینیور کے اندر جو جیل کٹی تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی اور اس وقت تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں سٹریچر پر ڈال کر جو ہے وہ کوٹ میں پیش کیا جائے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو ائرپورٹ پر پروٹوکول دیا گیا وی آئی پی لاؤنج کے اندر ان کا جو ہے بائی میپٹک کیا گیا تو ایک ملک میں دو قانون نہیں ہونے چاہیے قانون سب کے لیے ایک وال ہونا چاہیے اور کب تک یہ ڈومیسائل کا فرق ہوگا اور اسی لیے زدائے صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا سین کا ڈومیسائل ہے اس لیے ہمیں یہ تمام آہ مضاہمتیں اور اس طرح کی جو ہرڈر سے وہ فیس کرنی پڑتی بی بی شہید پوری زندگی عدالتوں میں جھوٹے مقدمات کو فیس کرتی رہیں اسی طریقے سے بھٹو صاحب کو ایک جھوٹے مقدمے میں ہینگ کر دیا گیا شہید آپ صحیح کہہ رہی ہیں شہیدہ صاحب کیونکہ بھٹو فیملی کو انصاف نہیں ملا بھٹو صاحب کا جس طرح جوڈیشل مرڈر ہے وہ ایک ریفرنس بھی ہے وہ آج بھی آج وہ ریفرنس ہوتا اور جس طرح چیف جسیس صاحب نے کہا تھا کہ جنوری کے سیکنڈ ویگ سے سٹارٹ ہوگا اور ڈیلی بیسس پہ ہوگا لیکن پھر آج دوبارہ جو ہے وہ کہا کہ الیکشن کے وجہ سے اس کو جو ہے پوسپون کیا جا رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا تھا الیکشن اپنی جگہ ہو رہے تھے لیکن اس طریقے کہ آج پھر دیکھیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ پھر زیادتی کی گئی ہے سائمہ صاحبہ میں آپ کی طرف آوں گا سائمہ ندیب صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہے پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں پیپلز پارٹی نے کھل کے اس کا اظہار کیا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی کیا کہیں گی کہ الیکشن فری اینڈ فیر ہونے جا رہے ہیں لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ الیکشن فیر اینڈ فری ہی انشاءاللہ ہوں گے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا تو پیٹی آئی بھی سب سے زیادہ رونا رو رہی ہے اس وقت لیکن آپ اگر ہیرنگ بھی سنیں آج کی اور پچھلے دنوں بھی اس کے اوپر جو سپریم پورٹ کے اندر بھی حساس صاحب سے بھی بات ہوئی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ تو ہر ایک کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کے جو ہیں وہ نومینیشنز جو ہیں وہ منظور کر لیں الیکشن کمیشن کی اگر آپ ریپورٹ بھی اگر پڑھ لیں جو کہ آ چکی ہے اس کے اندر تقریباً اگر آپ پی ٹی آئی کے دیکھ لیں تو ستر پرسنٹ تو ان کی نومینیشنز بھی جو ہیں وہ لی جا چکی ہے ان کو سٹوٹنی ان کی کلیر ہو گئی ہے تو آقائی خاضی فائد زیخصہ کے بلکہ آج یہ ریمارکس تھے تو میرے خیال میں اگر اس طرح سے اگر دیکھنے لگے تو الیکشن تو پھر کبھی نہیں ہو سکیں گے ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھیں وہ قراردار بھی اٹھا کے کسی نے دلاور صاحب نے وہ ڈال دی اب وہ چودہ لوگ سوڑ لوگوں میں سے کہاں قراردار جو ہے وہ آپ اس چیز کے اوپر صرف کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لیول پلائنگ فیل نہیں دی جاری ہے اس کے الیکشنز تو اینا وہ آگے کر دیے جائے تو اس طرح تو بہت سارے عوامل ہیں جو اگر دیکھیں تو انہی سردیوں میں فروری کے میں تو کتنی بار الیکشن پہلے بھی ہو چکے ہیں اس وقت بھی ہمارے یہی چیزیں ہوا کرتی تھیں اور اگر آپ سیکیورٹی ریزن بھی دیکھ لیں تو سیکیورٹی ریزن تو کئی دہائیوں سے ہم پیس کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو آلڑی ہم ایک نویمبر سے چلے آ رہے ہیں اس کو اب الیکشن کو ہو جانا چاہیے تو اس کے اوپر رکھنے ڈالنا اور اس کو مزید اس کو اس کے اندر یہ پوائنٹ سکورنگ کرنا میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے اب ہم کب تک کیر تیکر گورنمنٹ جو ہے نا ان کے ساتھ چلتے رہیں گے ہمیں چاہیے کہ اب یہ الیکشن کرائیں اور اس کو اب ہم جمہوری اس پر لے کر جائیں شاہدار ایمری صاحب آپ کو بتا ہے پیپلس پارٹی کا بڑا کلیر موقف ہے الیکشن کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہو جس طرح مولانا صاحب نے دہشت گدی کا ذکر کیا موسم کا ذکر کیا آج یہ سارے جتنے بھی طرف اضافتے اس کے بعد سینٹ کے اندر قرار داد آئی جس طرح ایک سازش ہوئی آپ کو پتا ہے آپ کے رہنماں کہہ رہے تھے ایک سازش ہوئی اب تو سب سیاسی جماعتیں چاہ رہی ہیں کہ الیکشن کو ہو جانا چاہیے کیا کہیں گی امتیاز دیکھیں مولانا صاحب کو جو زمنی الیکشن کے اندر پیر در پر شکست ہوئی اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور ابھی تک وہ عوام میں نہیں جا رہے اور ان کا یہ مطالبہ آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار ساتھ میں اس پل کے اندر کس قدر دہشت گردی تھی روزانہ بم بلافت اور ہمارے سیکرو جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے سیویلین شہید ہو رہے تھے ماسوم بچے شہید ہو رہے تھے اس کے باوجود بی بی موطن واپس آئی اور ان کے کافلے پر آنے کے ساتھ جو بلافت ہوا ہمارے سیکرو جیالے شہید ہوئے اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹی اور جب ملک میں امیجنسی لگی تو انہوں انہیں گفتار کیا گیا انہوں نے وہ قیدر بن کی سوکتے بردائیت کی لیکن الیکشن کے لیے انہوں نے پرزور تحریک چلا ہے اور الیکشن وہ بتقسمتی تھی کہ ستائی دسمبر کو وہ شہید ہو گئی اور جو آٹھ جنوری تھی شدید سردی تھی الیکشن ہونا تھا ان کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا لیکن اٹھارہ فروری کو ہوا اور پہلی مرتبہ نہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی فروری اور جنوری میں الیکشن ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کہ سب سے خوشائن بات کہ اتنی سردی کے اندر جنوری کے اندر جس طرح نومینیشن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سب سے زیادہ جمع ہوئے اس کا مطلب ہے کہ تمام کینڈیڈیٹ اور تمام پارٹیسپیٹ جو ہیں وہ الیکشن کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت خوش آئند ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے الیکشن میں کھلکی حصہ لینا چاہتے ہیں انہوں اس وقت شدید برفباری ملک میں جبکہ ہے شدید سرد موسم ہے اس میں اگر وہ نومینیشن جمع کرا سکتے ہیں اسکورٹی کرا سکتے ہیں اور اپنی الیکشن کم دین کا آغاز کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ ایسی نئے کہ الیکشن کو پاسپون کیا جائے فیب تک تو موسم پھر بھی بہتر ہو جاتا ہے تو یہ موسم کے بہانے بنانا یا اسی طرح بجٹ کیلئے کہا جا رہا تو آپ دیکھیں کہ دو ہزار آٹھ میں جو الیکشن ہوا اس کے بعد ہی بجٹ پیش ہوا دو ہزار تیرہ میں مائی کے اندر الیکشن ہوا اس کے باوجود بجٹ پیش ہوا تو یہ اس طرح کے بہانے کے پیچھے چھپنا میں سمجھتی ہوں کہ آئین پاکستان کا جو تقاضی ہے اسے پورا کرنا چاہیے اس طرح کی سازشیں وہ جمہوریت دشمن قوتیں کرتی ہیں جسے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ناکام بنایا ہے آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اکیلے سے ریلیکشن لڑ رہی ہے چاہے سندھ کے اندر ہو سیٹ ایڈیسمنٹ کی تو وہ بات پہلے بھی کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی اکیلے سے ریلیکشن لڑ رہی اور یہاں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بھی ہے اتحاد بنا بھی ہے وہ لڑنے بھی جا رہے ہیں الیکشن پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دنے پنجاب کے اندر لاہور کے اندر بلاول صاحب نے الیکشن لڑ رہے ہیں لیاری کو چھوڑ کے جو پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے اس کو چھوڑ کے لاہور کے اندر گئے ہیں اتنا بڑا رسک لیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے پیپلز پارٹی وہاں مضبوط نہیں ہے لاہور کے اندر بنیاد ضرور پیپلز پارٹی کا پڑھائے کیا کہیں گے دیکھیں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کے اندر پاکستان شاہدہ صاحبہ میں بریک کے بعد آتا ہوں سائمہ صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ناظرین بریک کا ٹائم گا بریک کے بعد شاہدہ رحمانی صاحبہ ہوگی ان سے ان کا پوائنٹ آف یو ضرور لیں گے پوائنٹ آف یو ضرور بڑھتا تھے بریک جو ٹائم تھے آپ بریک کھام ہوتا ہے مجھے ٹیلی و لائن پہ شاہدہ رحمانی صاحبہ سینئر رینما سینئر سیاستدان ایم این ای رائی کیوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے دوسری طرح مجھے جوائن کیا ہے ٹیلی و لائن پہ ایڈوکیٹ یاسین آزاز صاحب سینئر رینما معروف قانوندان ہے نون لیگ کے یاسین صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں شاہدہ صاحبہ آپ اپنی بات ختم کریں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بننا پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد نہیں کرنا پنجاب کے اندر کمزور کیا کہیں گی شاہدہ رحمانی صاحبہ میں آپ کی طرف آوں گا ایڈوکیٹ یاسین آزاز صاحب آج کا فیصلہ آپ سن رہی ہیں مجھے شاہدہ صاحبہ شاہدہ رحمانی صاحبہ ایڈوکیٹ یاسین آزاز صاحب آج کا فیصلہ بڑا اہم فیصلہ اس کا فائدہ نون لیگ کو ہے کیا کہیں گے پھر جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے سہلی بات یہ ہے کہ آپ کے آر پروگرام میں میں یہ بات کہتا رہا کہ ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کو جو لائف کیلئے ڈسکوالیفائی کیا ہیا تھا وہ بلکل آئین کے مطابق نہیں تھا کانون کے مطابق نہیں تھا ایک ایسے گران پر آپ نے ان کو پارک کیا اور لائف کیلئے ڈسکوالیفائی کیا جو لیگلی اور آئینی طور پر جائز نہیں تھا آپ جو اس وقت ہے آپ کا جو فیصلہ ہے آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں اس فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں وہ بلینڈ بارک جائنجمنٹ ہے اور اس جائنجمنٹ کے بطالے سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے حوارے سے میاں نواز شریف صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ماضی میں جو ان کے ساتھ جاتی ہوئی اس کا عزالہ کر دیا گیا اور جہاں تک انجمنٹ کا تعلق ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ نے لائف کیلئے ڈسکوالیفائی کیا تو آئین کی آرٹیکل ٹین اے کی بھی وائلیشن تھی چونکہ فیر اپرچونیٹی نہیں دی گئی اور آج چونکہ ہمارے آئین کی آرٹیکل ٹیسی ٹو ایس کے اندر ٹین بھی یہ نہیں لکھا کہ لائف کیلئے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا کسی کو اور الیکشن ایکٹ جو کہا وہ دوہ دا سترہ کا اس میں پہنچ سال کی مدد کا تعلق ہے لیکن جو سپریم کورٹ کا سمی اللہ بلوت والا چیز کا ٹھیک ہے وہ جیجمنٹ ہمارے راستے میں تھا اور میں نے شروع میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام کے ہوئے آوالے سے یہ بات کہی کہ آنربل سپریم کورٹ کو ماضی کے بعد چیز لے جو ان پہ لوگوں کا یہ پوائنٹ آبیو تھا کہ وہ آئین اور کانوم کے مطابق نہیں ہیں ان کو ری ویزٹ کیا جائے اور ری ویزٹ کر کے ان سے دوبارہ پیچھا کیا جائے پہریز آنربل سپریم کورٹ کی لارڈ برنس نے سمی اللہ بلوت کی کیس کو ری ویزٹ کیا اور اس کو ویڈرہ کیا اور ویڈرہ کرنے کے بعد آئین کے آئین کے آرٹیکل سی ٹو ایف کے تحاد چونکہ لائف ڈسکوالیفکیشن نہیں کی تو انہوں نے الیکشن کمیشن اپ آسانس کے الیکشن ایک کے اندر جو اپنے فیصلہ آیا ہے پہنچ سال کی ڈسکوالیفکیشن اس کو ایکیشن کا منٹہ ہے دیا صحیح تو میں یہ سمتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ ماضی میں جن لوگوں کے ساتھ جاتی کی گئی اس کا باقیدہ اجعلہ کر دیا گیا ہے اور میں اس فیصلے کو لین مارک اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ہماری اپنیہ کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں قانون ڈالائن کا مطابق کرنے ہیں اور قانون ڈالائن سے آٹھ کر کوئی فیصلہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فیصلے میں جسے بندیال صاحب نے اپنے پترانے فیصلے کو دو بڑا ری ویزٹ کے دوران باقیدہ ریمارس کے ساتھ اس کو برداز کیا اور ایک نیاج میں دیا جس میں انہوں نے رکھا اور اعتراف کیا کہ یہ میرے دانس کے مطابق یہ فیصلہ غلط تھا یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہماری سپریم کورد یہ بات محسوس کرتا ہے کہ بسن فسن جو ہم فیصلے کہتے ہیں اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا اجالہ کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے پر میں خالی جیجمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کرتا ہوں میں نے آپ کے پروگرام صرف کے حوالے سے کہیں تو بھا یہ بات کہی کہ ماضی میں جو جیجمنٹ آئے ہیں ان میں بہت سارے فیصلے ہیں جن کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ ہماری سپریم کورد اس معاملے میں ان معاملات کو ری ویزٹ کریں گے یہ طرح میں کئی دفعہ حوالہ دیتا ہوں پر ویز الائی اور ہماری شہباز والے کیس کے حوالے سے بھی تو اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے جاتی ہوئی تھی کہ ہمارے پچیس ووٹ جو ڈالے ہیں وہ کانومی ہوں گے وہ میرے نظرے غلط تھا تو آج ہماری سپریم کورد نے اجائجمنٹ کو ری ویزٹ کیا اور سمی اللہ کیس کو ری ویزٹ کرنے کے بعد اس کو ملڈا کر لیا سیکس ون کی مجاریٹی سے کر لیا اور جو نائبی کا فیصلہ تھا لائف کے لیے اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا تو اب ان حالات میں جو سوٹے آل ہیں وہ آپ کے سومنے ہیں اور میں اس اجائجمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آنوبر سپریم کورد کے ساتھ روپنی برنس کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل صحیح ہے اس میں ماضی میں جن لوگوں کے ساتھ جاتی کی گئی اور اس کا غیالہ کیا گیا صحیح صحیح صاحب آپ کے لئے لائن پہ رہے ہیں یعنید صاحب شایدہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ کی طرف میں نے پیپلز پارٹی ہے اخلاف سندھ کے اندر اتحاد بنائے پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر الیکشن لڑے یہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کری بلاول صاحب ون ٹوئنٹی سیون پہ الیکشن نے بڑا رسک لیا ہے شایدہ صاحبہ کیا کہیں گے بہت شکریہ امتیاز دیکھیں امتیاز پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا آپ آپ کی اٹھا کر دیکھیں ہم نے کسی الائنس نہیں کیا ہمیشہ اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑا ہے عوام کی طاقت کی جو کہ طاقت کا سرچشمہ ہے ان سے ووٹ ہم لیتے ہیں اور اس طرح کے الائنس وہ بناتے ہیں جنہیں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ پیپلز پارٹی عوام پہ یقین رکھتی ہے اور عوام پیپلز پارٹی پہ ٹرس کرتے ہیں الائنس پہ یہ پہلی دفعہ نہیں بنے تیرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اٹھارہ میں بھی اس طرح کے الائنس بنے اور پیپلز پارٹی نے الحمدللہ سب کو شکست دی اور ہمیں نہ تو کسی کسیں کے خوفزدہ اور لاہور کی جہاں تک بات رہی پیپلز پارٹی نے جب زمنی الیکشن ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اسی سیٹ سے 33 تھاؤزنڈ ووٹ لیے اب عوام کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ شیئرمن بلاوت بپرزردالی صاحب یوت کے لیڈر ہیں یوت کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد شیاسی جماعت ہے جس نے 2008 سے 2013 تک کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی بلکہ تامیری کام کیے سرکاری بنازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا پینشنرز کی تنخواہوں میں پینشنرز کو دیکھا کہ پینشنرز میں ہنڈیڈ پرزرن اضافہ کیا تو ہم نے جو کام کیا ہواوں میں نہیں کرتے ہم کر کے دکھاتے ہیں اور ہم نے بین اوی انکم سپورٹ جیسے پروگرام میں سٹارٹ کیے تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو پیپلز پارٹی امید ہے دونوں پارٹی کو وہ آدمات چکے اور اس مرتبہ پیپلز پارٹی بڑی بھاری مارجن سے انشاءاللہ پنجاب سے بھی کامی ہوگی یاسنید صاحب ابھی تک کوئی ایکٹیوٹی شروع نہیں کی نون لیگ نے مطلب تو ابھی تک کیمپین شروع نہیں کی ابھی تک خاموشی ہے چپ ہے کیا وجہ کیا ہے کیوں نہیں نون لیگ میدان میں ہے کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ نام تاریخ کو پارٹی کا منصور آ رہا ہے اور میری اپنی اخلاف کے مطابق چونکہ آج میاں شہباز شریف صاحب کا جو کیس تھا آئی کول میں لگا رہا تھا جس کیس کے مطابق یہ تھا کہ ان کا جو نامینیشن فارم ایکٹیپٹ ہوا تھا یہ اخلاف اپیل کی ہوئی تھی پہل پارٹی کے جو کنڈیس میں مندوں سے اپیل پارٹی وہ آج اپیل دسمیس ہو گئی اور ان کا الکا جو کرچی کیا اس میں انخباب کا موقع دیا جیا کہ وہ انخباب میں چاہ لے سکتے ہیں اسی بات جو آپ نے کہا ہے کل پارٹی کے منصور آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایک نام خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 22 انواری کو سب سے پہلا بڑا جلسہ جو ہے جو 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 جے ٹی کے اندر میاں صاحب کریں گے اور نو تاریخ کے بعد جو ہمارے جلسے جو جو شیگول دیا گیا ہے وہ میرے ساپ سے پتار ساٹھ سکریب جلتے ہیں تو پندرہ بیس اندر سبوں میں کیے جائیں گے اور اس کے لئے آپ کو ایک یا دو دن سے دیکھیں گے کہ منشور کہانے کے بعد تو ہم شیگول آپ کے سامنے آ جائے گا کہ شیگول کو مطابق ہم کسیں جلسے کرتے ہیں تو وہ شیگول کی اندر جنٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے سوال در دیا ہے شایدہ صاحب آپ کی طرف آوں گا اب میں سر آتا ہوں آپ کے شایدہ صاحب آپ کی طرف آوں گا پیپرس پارٹی نے دس نکاتی انتخابی منشور دے دیا اس میں کہا یعنی کہ مزدوروں کے لیے ہاریوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بیندر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کافی چیزیں ان میں جو ہے ایک بڑا بہتر ایک جامعہ منشور تھا ابھی تو اس کی پوائنٹس ہیں ڈیٹیلز تو ابھی بھی نہیں آئی کیا کہیں گے جی شایدہ صاحبہ شایدہ صاحب نے ایڈوکیر صاحب آپ کی طرف آوں گا آپ کچھ بات کو آگے بڑھا آ رہے تھے پچھ پیش کر رہے تھے کہ جلسے جلوس ہوں گے ابھی تک منشور نہیں آیا کیا کہیں گے منشور کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کل جنو جنوالی ہے کل شاید پورا منشور پارٹی کو سمجھے آ جائے گا جلسوں کا شیلول بھی اس کے بعد آ جائے گا میں نے پرابلم کیا جو تھا ہمارے خلال میہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو جہاں نومینیشن ایکٹیپ ہونے کی جو اپیر فائل کی گئی چیز ایک کا فیصلہ ہو گیا ایک کا کل فیصلہ ہونا باقی ہے باقی آپ دیکھیں گے کہ پنجاب جو کہ پاکسنل مسلم دی انون کے پاس کی عادت کی کم سے ایک کمی نہیں ہے وہاں میہ نواز شریف صاحب اپنے چین جلسے کریں گے شباز شریف صاحب اپنے ایڈرز کریں گے مریم نواز اپنی جلسہ ایڈرز کریں گی ہمدر شباز اپنی جلسہ ایڈرز کریں گے اور ڈیفرنٹ جلسہ پر بڑے بڑے جلسے بھی ہوں گے جس میں میہ نواز صاحب کو بھی شکت کریں گے باقی رہیہ معاملہ کہ کونسی پارٹی جیتے گی کونسی نیس جیتے گی اس کا فیضہ تو آج سروری کو پاکسان کے چونس کیورڑا باہم کریں گے اور لوگوں نے فیضہ کرنا ہے تم کی جماعت کو الیکٹ کر دیں جو ہم پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں گے لوگوں پر ڈیپنگ کرتا ہے پاکسان کے باہم پر ڈیپنگ کرتا ہے شہدہ صاحب آپ کی طرف آنگا آپ ٹیلیفن لائن پر ہیں پیپلس پارٹی دس نکاتی جو منشور ہے اس کے تو چیتا جیدہ پوائنٹس تو آگئے ہیں آپ کو پتا ہے اس میں ایک جامعہ پروگرام نظر آتا ہے پیپلس پارٹی کا کسانوں سے لے کر نوجوانوں تک کیا کہیں گے پیپلس پارٹی نے جو اپنا دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بڑا جامعہ ہیں اور اس سے پہلے ہم نے اس پر امپلیمنٹیشن کر کے دکھا چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا بینرزی انکم سپورٹ پروگرام وسیلہ ہٹ پروگرام ہم نے اٹسٹارٹ کیا اور جسے عالمی سطح پر سراہا گیا اور اس کو ہم نے اس کی رقم نہ صرف اس کے رقم کو بلے اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا اعلان کیا اسی طرح تنخواہوں میں جو ہم نے ڈبل کرنے کی بات کی تو وہ دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک میں ہم کر چکے ہیں اور اب بھی سرکاری ملازمین کی واحد امید جو ہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی ہے اسی طرح ہم نے جو بات کی ایٹین کامینڈمنٹ میں جو منسٹریز وفاق میں رہ گئی تھی اس کو اب تک دس سالوں میں صوبوں کے اندر ہونا تھا جیسے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے کلائمنٹ چینج ہے سپورٹس ہے وہ وہاں پر جو ہے ہمارے بلینڈ آف روپیز جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے تو اس وقت جو معاشی بہران ہے اس میں سے ہم نے اس کو ناصف سیف کرنا ہے بلکہ صوبوں کا مکمل اختیارات دینا ہے اسی طرح سولر کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تو اس میں جو انرجی کرائیسی سے وہاں ہی دھل یہ کہ آپ سولر پر کام کر رہے ہیں اور سولر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگائیں سولر سپارٹ بنائیں جو ڈسٹک لیول پر ہم نے کہا ہیلت کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ سیند حکومت نے جو تاریخ ساز کام کیا ہے اور حالانکہ ایٹین دامینڈمنٹ این ایف سی کے بعد سارے صوبوں کو وہ رقوم ملی لیکن سیند کے اندر وہ پیسہ نظر آیا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سیل کے لیے پورا پاکستان یہاں پر آ رہا ہے اور ہم کام بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس طرح گھر بنانے کی بات ہوئی پہلے بھی بے نظر بستی اور بے زمین ہاری خواتین کو ہم نے زمینیں دی پچیس پچیس ایکر اور ان کے تمام لوازمات سے وہ بھی پورے کیا تو اس وقت بھی پیپل سپارٹی جو گھروں کی تعمیر جو منصوبہ لائی ہے وہ ہمارا منشور کے مطابق لوٹی کپڑا مکان ہے بھوک مٹاؤ کے حوالے سے جو چیلن صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ہم کام کریں اب یاسین عزیز صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کئی تحفظات تھے اور مولانا فضل امن بار بار الیکشن ملتی بھی کروانے کے حوالے سے یہ ساری جتنی بھی کوشش ہیں دی سب ناکام ہو چکی ہیں کیونکہ الیکشن ہوگا تو اس سے کام آئے گا میں بریک کے بعد یاسین عزیز صاحب آپ سے اس کا جواب لوں گا شایدان امنی صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ناظرین بریک جو ٹائم تھی آپ بریک کھاں پتا ویلکم ہیں ناظرین مجھے ٹیلو لائن پہ ہیں ایک طرف ایڈوکیڈی یاسین عزیز صاحب نون لیگ سے ان کا تعلق ہے مجھے جوائن کیا ہے ابھی نصر عزیز صاحب سینئر اہنمان سینئر سیاستدان امنے رہ چکی ہیں پی ٹی آئے سے اور ابھی بھی ان کا پی ٹی آئے سے ہی تعلق ہے نصر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جی بہت شکریہ یاسین عزیز صاحب آپ اپنی بات کو ختم کریں الیکشن کے التباہ جس طرح ملتوی کروانے کے لیے بار بار جو مولانا فضل رامان صاحب چاہ رہے تھے اب یہ ساری کوشش ہے ناکام گئیں الیکشن ون ہنڈرڈ پر سندرہ آٹھ فروری کو ہوں گے کیا کہیں گے سر اس لئے میں تو میں پہلے واضح طور پر کہہ چکا ہوں جب لوگ ریمان بھی کھا تھے میرا کمینگ یہ تھا کہ الیکشن جو آٹھ فروری کی دیڑھ مقرر کی ہی ہے اس پہ آپ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور پاکسون کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں باشیبول یعنی جتنی بھی دماغیں ہیں جو سے صبح سے جن کا تعلق ہے وہ سارے متفق انٹارٹ فروری کو ہر حال میں الیکشن ہونا چاہیے صرف مولانا فضل رازمہ مقصہ مسئلہ کچھ ریزرویشن ہے وہ کیا ہیں یا جو وجواز وہ بتا رہے ہیں ان گرانڈ پر کبھی بھی الیکشن ملکر نہیں ہوئی ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی سیٹی الیکشن کمیشن نے ریزرن کر دیا آج دیکھنے کہ جو ایڈیسنل شرکی کا اس کو پورے اس شرکی کے چار دے دیا گیا الیکشن تو اس نے بھی کسی کسی کی کوئی دسکاربن مجھے نظر بھی گا میں یہ مجھے ہنڈر پرسنٹ امیدہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ آج کرواری کو انشاءاللہ طرح کومی سبائی سمگین کا الیکشن ہوں گے اور الیکشن کمیشن پرسن اس بات کی برکور کوشش کر رہا ہے کہ فری ان فیئر الیکشن کر آئے جائیں اور فری ان فیئر الیکشن کا آج جو ہنڈبر سپرین کورٹ میں دیکھا ہوگا تو اس میں ایٹی سیوٹی سکھ پوائنٹ پائیب کے کریم جو ہے پیٹی آئی کے لوگوں کے فارم ایسیپ کے لئے آج سپرین کورٹ میں کنٹیم پروسیڈنگ ہو رہی تھی کنٹیم پروسیڈنگ پہ آپ دیکھ لیں یہ انوبر کی جیسیز نے کہ بھائی یہ معاملہ چھوڑ دیں کونسی کنٹیم ہے اس کی وزار کریں الیکشن پہ کسی جسم کا کوئی کمپروائز دیں سر ایڈو کے سب میں نصر بائی صاحب آپ کی طرف آوں گا تاہیات نااہلی ختم ہوئی ہے آج بڑا فیصلہ آیا میاں صاحب کی تاہیات ناہلی اور جہانگیر ترین صاحب کی کیا کہیں گی اس حوالے سے بہت شکریہ امتہ صاحب ان پرگرام میں چلنے لینے کا دیکھیں یہ ناہلی ختم ہوئی ہے دیفنیٹلی اس کا ایفیکٹ پاسٹ کے لوگوں کوئی پر بھی پڑے گا اور شاید فیچر میں بھی آکے اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہو کہ پانچ سال میرے خیال میں تو ٹھیک ہے پانچ سال ہی ہونے چاہیے سے زیادہ کیا انہائلی کی جا وقال جی جس کہ انسان توبہ کر لے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے تو لیکن مشکل یہ ہے کہ تو گئی اور کوئی ریپنٹنس نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم نے اکانومی کو خراب کیا ہماری وجہ سے خراب ہوئی گیا تو لیکن الزام وہی آتا ہے کہ خان صاحب نے کیا خان صاحب نے کیا خان صاحب نے کیا تو خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں وہ تو جتنی ان کی ساڑھے تین سال کی حکمت تھی اس میں پوری دنیا دیکھا کہ 6.5 کے حساب سے ہماری اکانومی جا رہی تھی جو کہ 3.5 کچھ رہ گی تو یہ جو چیزیں ہیں جو سیاسی چیزیں ہیں اگر یہ صحیح طریقے سے نہ چل رہی ہو تو ملک اسی طرح نیچے کی طرف جاتے ہیں اب جو الیکشن کا ہے نہ ہی ہتم ہوگی الیکشن میں موسیقی حصہ لے سکیں گے وہ اگر آٹھ سروری کو الیکشن ہوتے ہیں اور صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں جو کہ سب سے پہلے ڈیمان ہے خان صاحب کی تو اگر وہ صاف شفاف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے اس سے فکر نہیں پڑھ کہ پی ٹی آئی آرہی 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 تو اس سے بہت افیکٹ ہوگا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی انویسٹرز آئیں گے کم از کم وہ آکے یہاں چاہ رہے ہوں گے کہ انویسٹرنٹ کریں ہے اس طرح کیونکہ جب تک اکانومی بہتر نہیں ہوگی اکانومی بلکل ریلیٹڈ ہے جو سیاست ہے اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں تو بہت ضروری ہے آٹ فروری کو الیکشن ہونا اور انشاءاللہ اب ہو جائیں گے پاکستان کے اوپر سے جتنے الزامات ہیں ختم ہو جائیں جتنے مقدمے ہو جائیں وہ سب ہو گئے بہت تیزی کے ساتھ تو اب دیکھیں اللہ بیتر کرنے والا ہے خان صاحب بھی انشاءاللہ جلدی باہر آ جائیں میڈم آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کو نگران حکومت کے اداروں کے سربران ادارے کے بڑے چیف جسٹس صاحب ان کے اوپر یقین نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں فری ام فیر ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی میں کالی پر سوں کی بات ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں ہے دیکھنے جو دن سے ان کو لگانے والے باجوہ تھے مہربانی جو حالات ہیں اعتماد تو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نگران حکومت تو نیوٹرل آئی ہے پی ٹی آئی کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے ان کے اپنی ایک بات ہے وہ تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں اب ساری رکاوٹ یعنی کہ جتنی کوشش ہیں سب ناکام ہو چکی ہیں ملک کے اندر آج سب سے بڑا اہم فیصلہ ہم یہاں نواز شریف صاحب کے لئے تا حیات ناہلی ختم ہوئی سیاست دانوں کو تا حیات ناہل نہیں ہونا چاہیے سپریم کورڈ نے بھی آج یہی کہا جیب جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا یہ نہیں سانگر نہیں دو اجاز اللہ حافظ